ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسٹرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں ربزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ لائنز وزیراعظم کا اسلاموفوبیہ سے متعلق کانیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم امران خان کا کہنا ہے کہ جسرین ٹوڈو کا اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو مسلسل دہرا رہا ہوں اسلاموفوبیہ کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا اپوزیشن کی چودہ سے پندرہ آدمی اندر سے امران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دھرنا اور لانگ مارچ میں کچھ نہیں ہونے والا ساڑھے تین سالوں میں اپوزیشن کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے اور اب بھی نہیں ہوگی یوسف گیلانی کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان یوسف رزا گیلانی کا کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اسٹیٹ بینک بل کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا جس پر استفاہ دے رہا ہوں ان بیانات کے بعد میں اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا چاہتا کراچی میں پاک سے زمین پاٹی کا فوارہ چاہ کے قریب ہونے والا دھرنا دوسرے دن بھی جاری کارکنان گھروں سے بستر سمیت دھرنے میں شریک مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ مزاکرات بھی کرتے رہیں گے اور دھرنا بھی جاری رہے گا مصطفیٰ شریک کارکنان گھروں سے وہ ایمان گھر میں سب کی ہالتھی لائف کی لائے خینش ناترل ہلپ گھرنپا ہسپین کھڈ اور وائف کی لائے خینش ناترل ہلپ ایک دے دن بھر کی أینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایک تیوک لائف کی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹوڈو کے اسلاموفوبیا کی مضمت پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلاموفوبیا سے نمتنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئند ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا سے متعلق کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے سوشن میڈیا پر جاری بیان میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹوڈو کے اسلاموفوبیا کی مضمت پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلاموفوبیا سے نمتنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئند ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹوڈو کا اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو مسلسل دہرا رہا ہوں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا یاد رہے کہ اس سے قبل روسی صدر ولاد مر پیوٹن نے بھی اپنے ایک بیان میں اسلاموفوبیا سے مطالب کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا ہر بل منصور ہو جاتا ہے اندر سے چودہ سے پندرہ آدمی عمران خان کے ساتھ ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا ہر بل منصور ہو جاتا ہے اندر سے چودہ سے پندرہ آدمی عمران خان کے ساتھ ہیں راول پنڈی میں ماں بچہ اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر رہی بلاول زرداری ستائیس فروری کو آئیں اور باقی بھی تیس مارچ کو آئیں پرزر رحمان کو بھی آنے کا شوق ہے تو وہ بھی آ جائیں اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا اور مرک میں کرونا کی صورتحال کیا ہوگی ابھی اس میں وقت ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھرنا اور لانگ مارچ میں کچھ نہیں ہونے والا ساڑھے تین سالوں میں اپوزیشن کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے اور اب بھی نہیں ہوگی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے میں نے کہا تھا فائننس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمڈی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا حربل منظور ہو جاتا ہے اندر سے چودہ سے پندرہ آدمی عمران خان کے ساتھ ہیں ادم اعتماد کی بات کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندے لانے ہوتے ہیں سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ چودہ پندرہ آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے دس نوجوان شہید ہوئے ہیں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کل ادم بی این اے اور ٹی ٹی پی دہشتگردی میں جتنا اضافہ کرے گی ان سے اتنا ہی مقابلہ کیا جائے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صدارت نظام کی بات نہیں کی اور نہ کسی ایمرجنسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری ہے تئیس مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹے گی جب ملکی معیشہ بہتر ہوگی مجھ سے کسی نے بات نہیں کی کہ کوئی وزارت تبدیل ہوگی کسی نے مجھ سے وزارت تبدیل ہونے کی بات کی تو اپنی سفارشات پیش کروں گا وزیراعظم عمران خان تین فروری کو چین کا دورہ کریں گے جہاں مستقبل کے معاملات پر پیش رفت ہوگی امریکہ اور چین سے تعلقات مساوی حقوق پر ہوں گے اغوانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی حالات کے حوالے سے پوری دنیا واقف ہے پوری دنیا کو اغوانستان کی مدد کرنی چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ پتہ نہیں لگتا اقتدار میں وقت کیسے جلدی گزر رہا ہے کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کامیابی بھی حاصل کرے گی پیپس پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی نے اپنے اہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا مزید افصالات اس ریپورٹ میں پیپس پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی نے اپنے اہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی نے بطور اپوزیشن لیڈر مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے تذدیق کرتے ہوئے یوسف رزا گلانی کا کہنا تھا کہ میں نے بطور اپوزیشن لیڈر اپنا استیفہ پارٹی کو جمع کرواتیاں ہیں سینیٹ کے اجلاس میں نکتہ اعتراض اٹھاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رزا گلانی کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے حوالے سے میری ذات سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں کہا گیا کہ میں نے اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیا ان بیانات کے بعد میں اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا چاہتا اس لیے اس معاملے پر استیفہ دے دیا ہے اور اپنا استیفہ پارٹی لیڈرشپ کو دیا ہے یوسف رضا گلانی نے کہا کہ مجھے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کا ایجنڈا تاخیر سے موصول ہوا اجلاس کے لیے میرے آفس میں میسج آیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایجنڈے میں اسٹیٹ بینک کا بل موجود ہیں آپ نے یہ بل کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا چیئرمن ہاؤس کی نمائندگی کرتا ہے نہ کہ حکومت کی چیئرمن اور اس پیکر کو ایوان میں متنازع نہیں ہونا چاہیے ووٹنگ کے دوران آپ نے تیس منٹ کا اجلاس ملتوی کیا آپ نے یہ کر کے حکومت کے لیے سہولتکاری کی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا فوارہ چوکے قریب ہونے والا دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا جس میں کارکنان کے علاوہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی سمیں دیگر رہنما شریک ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کا فوارہ چوکے قریب ہونے والا دھرنا دوسرے دن بھی جاری ہے جس میں کارکنان کے علاوہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی سمیں دیگر رہنما شریک ہیں رات پی ایس پی کے کارکنان گھروں سے بستر سمیت دھرنے میں شرکت کے لیے پہنچے جبکہ پیپلس پارٹی کے وقت اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں پی ایس پی کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے لیکن مصطفیٰ کمال نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہاں کہ کل دوبارہ مذاکرات ہوں گے رات پی ایس پی قیادت سے مذاکرات کے لیے پیپلس پارٹی کا وقت پہنچا جس میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، ایڈمنیسٹریٹر کراچی، مرتضی وحاق اور وقال مہدی شامل تھے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی ہے بات چیت آج بھی جاری رہے گی سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ مذاکرات بھی کرتے رہیں گے اور دھرنا بھی چواری رہے گا مذاکرات پہلے بھی کیے گئے اس دیے وزیر اعلیہ ہاؤس نہیں گئے واضح رہے کہ پی ایس پی کے دھرنے میں مرد کارکنان کے ساتھ خواتین کارکنان بھی شریک ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب فارو کی نرجز الفکار موسیقی